سر بزیش ایک کم سندھ سپائے سالار کی جو ایک مظلوم بہن کی بکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دو تاریح اسلام کے اس چرنیل میں بہادری شجات اور کوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوہ سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا تحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل گلوبل ناولج کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکتے محمد بن قاسم نے یہ قلعہ لے تو لیا تھا لیکن اس کی اپنی اور اس کے مجاہدین کے لشکر کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسے وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں اور ہلنے کے قابل نہ رہے ہوں یہ محاصرہ تقریباً دو مہینے جاری رہا تھا لیکن محمد بن قاسم اس جگہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے آگے دہلیلہ کا قلعہ تھا اور اس سے آگے برہمن آباد تھا اس کا حیال یہ تھا کہ جو فوجی بحرور سے باغے ہیں وہ دہلیلہ کی فوج کے ساتھ شامل ہو کر زیادہ صحت مضاہمت کریں گے اور یہ ممکن ہے کہ دہلیلہ کو ہندو بالکل حالی کر دیں اور یہ تمام فوج برہمن آباد میں اکٹھی ہو جائے یہ سوچ کر محمد بن قاسم نے فوری طور پر دہلیلہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ دشمن کے سمجھنے تک وہ وہاں پہنچ جائیں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی روز یا اگلے روز چل پڑا تھا بحرور کے انتظامات میں کچھ دن لگ گئے چھدیز زہمیوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور اس طرح کئی روز بعد وہاں سے کچھ ممکن ہو سکا محمد بن قاسم بحرور سے نکلا ہی تھا کہ وہ دو جسوس آگئے جنہیں پہلے ہی وہاں بے دیا گیا تھا دہلیلہ میں آپ کو صرف فوج ملے گی ایک جسوس نے محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹ دیتے ہوئے کہا بحرور سے جو فوجی اور شہر کے لوگ باغ نکلے تھے وہ دہلیلہ جا پہنچے ہیں انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں سے باغ جاؤ ورنہ زندہ جال جاؤ گے انہوں نے انہیں وہ ساری تباہی بتائی ہے جو بحرور میں منجنکوں اور آگ والے تیروں نے بپا کی تھی اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ دہلیلہ میں صرف فوج رہ گئی ہے تاجر دکاندار اور شہر کے دوسرے بہت سے لوگ وہاں سے باغ گئے ہیں کیا وہ فوجی بھی وہاں ہیں جو بحرور سے باغ گئے تھے محمد بن قاسم نے پوچھا کیا وہ لڑیں گے کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ تو شہر کے لوگوں سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں جسوس نے جواب دیا لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے رک گئے ہیں مارا حیال ہے کہ یہاں سے بھی وہ سب سے پہلے باغیں گے انہوں نے دہلیلہ کے فوجیوں کو بحرور کی حالت ایسے الفاظ میں بتائی ہے کہ ان فوجیوں پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا ہے جسوس نے دہلیلہ کی فوج کی جو نفسیاتی حالت بیان کی تھی یہ محمد بن قاسم کے حق میں جاتی تھی فوج پر جب دشمن کا ہوف تاری ہو جاتا ہے تو اس کا اثر لڑنے کے جذبے اور اہلیت پر پڑتا ہے لیکن محمد بن قاسم نے جب دہلیلہ کو محاصرے میں لے لیا تو اس نے محسوس کیا کہ دشمن کی فوج اتنی ہوف زدہ نہیں جتنی بتائی گئی ہے قلعہ ہمارے حوالے کر دو محمد بن قاسم نے اعلان کروایا بحرور والوں کی تباہی کا حال تم سن چکے ہو تباہ ہونے والے یہاں سے چلے گئے ہیں قلعہ کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا یہاں صرف فوج ہے پتھر برساؤ آگ لگاؤ سارا شہر جلا ڈالو قلعہ کے دروازے نہیں کھلیں گے جب ہم اپنے زور سے قلعہ لے لیں گے تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے محمد بن قاسم نے اعلان کروایا قلعہ اسی صورت میں لوگے جب ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا قلعہ کی دیوار کے اوپر سے للکار سنائی دی محمد بن قاسم نے قلعہ کے اردگرد گوم کر دیوار کا جائزہ لیا اور اپنے دستوں کو بھی دیکھا کہ وہ محاصرے کی تربیت میں ٹھیک طرح آئے ہیں یا نہیں وہ جب قلعہ کے اردگرد گوڑا دڑا رہا تھا تو دیوار کے اوپر سے پہلا تیر آیا جو اس تک نہ پہنسکا کیونکہ فصلہ زیادہ تھا اس کے ساتھ ہی دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا یہاں بھی قلعہ کی فوج نے بحرور کی فوج والا انداز احتیار کیا تھا اندر سے کبھی پیادہ سوار ایک دو دستے نکلتے تھے اور مسلمانوں پر حلہ بولتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے اس قلعہ پر سنگباری اور نفت اندازی بیکار تھی کیونکہ اندر مکان حالی تھے انہیں آگ لگ بھی جاتی تو فوج پرواہ نہ کرتی تاریخوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بحرور کی تباہی کی تفصیلات سن کر دہیلہ کے فوجی افسروں نے تمام طرف فوجی سمان جو عام طور پر باہر پڑا رہتا تھا مضبوط مکانوں کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ آگ والے تیروں سے نظر آتش ہونے سے بچ جائے محمد بن قاسم نے یہاں بھی وہ تمام حرب ازمائے جو وہ بحرور میں ازمائے چکا تھا اس نے اہر یہ طریقہ ازمایا کہ دشمن کے دستے جب قلعے سے باہر حملے کرنے آئیں تو انہیں بھاگنے نہ دیا جائے اور جم کے لڑایا جائے اس طرح یہ کامیابی ہوئی کہ دشمن کا جانی نقصان ہونے لگا نقصان تو مجاہدین کا بھی ہوتا تھا لیکن دشمن کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے یہ طریقہ احتیار کیا کہ منجنیکوں سے قلعے کے دروازوں پر پتھر پھینکنے کا حکم دیا دروازے مضبوط تھے لیکن اندر والے فوجیوں کے دل اتنے مضبوط نہیں رہ گئے تھے اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے دشمن کے ان دستوں کے لیے جو باہر آ کر حملہ کرتے تھے یہ انتظام کیا کہ تیر اندازوں کو تمام دروازوں کے سامنے تیار کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جو ہی دشمن کے دستے حملے کے لیے نکلیں ان پر بڑی تیزی سے تیر چلائیں یہ طریقہ بھی کارگر ثابت ہوا ان تمام کاروائیوں کے باوجود محاصرے کو دو مہینے لگ گئے ایک روز قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک جاسوس نکلا یہ سب فوجی تھے لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے وہ جاسوس کی صورت میں آہستہ آہستہ چلتے مسلمانوں کے درمیان سے گزر گئے انہوں نے اتر لگا رکھا تھا ساری فضاء موتر ہو گئی وہ سب کچھ گنگناتے جا رہے تھے ان کے چہروں پر اداسی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ معتمی جلوس ہے بعض مروہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے موت کے کپڑے پہن رکھے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معتمی لباس میں تھے لیکن یہ کہیں بھی واضح نہیں کہ یہ لباس کیسا تھا یہ سب فوجی تھے جو دہلیلہ کے دفاع میں لڑتے رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مزید مضاحمت کے قابل نہیں رہے تو وہ نہتے ہو کر اور اتر لگا کر اور معتمی لباس پہن کر کلے کو چھوڑ گئے ان کا روح اس طرف تھا جدر دشوار گزار راستہ تھا اور دور دور تک کوئی ہریالی اور عبادی نہیں تھی محمد بن قاسم کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دیکھتا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تاریح معصومی میں دو تین مورہوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ نہر منجل سے گزر کر آگے چلے گئے تھے اس کے بعد ان کا کچھ پتا نہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہر کا مطلب چھوٹا دریا تھا اس زمانے میں آج کل کی حض ساحتہ نہروں کا تصور نہیں تھا محمد بن قاسم اپنے سالاروں اور فوج کے ساتھ کلے میں داہل ہوا فوجیوں کے ہتھیار اور دیگر سازو سمان اکٹھا کیا شہر میں ابھی کچھ لوگ موجود تھے انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو واپس بلالیں یہاں محمد بن قاسم نے توبہ بن حارون کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور ہد وہیں رک گیا یہ سفر چورانوے ہجری سات سو بارہ اسمی کا مہینہ تھا